جی سامکم اب ہم کرنے لگے ہیں فیزیولوجی آف آلفیکشن فیزیولوجی ہوتی ہے جو جسم کی ساخت ہوتی ہے اور آلفیکشن وہ ہے جو ہماری سینس آف سمیل ہے جو ہمارا سسٹم ہے سمیل کرنے کا اب آپ یہ سوچ رہوں گے کہ اس کا بیوٹی سے کیا تعلق ہے بات یہ کہ جب ہم جلدی سے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کی باڈی کام کیسے کرتی ہے تو صرف یہ بات نہیں کہ جو خوشبویں ہوتی ہیں وہ خوبصورت ہوتی ہیں بلکہ جس سسٹم سے بھی ہمارا ہماری باڈی جو ہے وہ چیزیں فیل کرتی ہے وہ سسٹم بھی بڑا اپریسیشن کے قابل ہے اسے دوسری باتیں بھی سمجھ جائیں گے اپیتھیلیم is one of the four basic types of animal tissue along with connective tissue muscle tissue اور nervous tissue اب یہ طرح طرح کہ tissue یعنی بافتیں جس کو کہتے ہیں وہ چار طرح کی major ہوتی ہیں کہ ایک تو ہوتی ہے nervous tissue کے جس میں nerves جو کہ ادھر سے ادھر signal لے کے جاتے ہیں جو پتھی پتھی تاریں سی ہوتی ہے ہماری باڈی میں nervous system کا جو پاٹ ہوتی ہے ایک nervous tissue ہوتے ہیں ایک muscle tissue ہوتا ہے جس سے ہمارے muscles بنے ہوئے تھے یعنی کھچنے والا اور اس کا خاص ایک چیز ہوتی ہے connective tissue ہوتا ہے کہ جو organs کو آپس میں جوڑتے ہیں اور epithelium سمجھیں کہ skin کی طرح کی چیز ہے جو surface پہ ہے جس کے اندر سمجھیں کہ sense کرنے والے organs جو ہے نا وہ لگے میں epithelial tissue lines the outer surface of the organs and blood vessels throughout the body میں تو کوئی medical ڈاکٹر نہیں ہوں مجھے پوری بات نہیں بتا لیکن اتنی مجھے سمجھ آ رہے ہیں کہ epithelial tissue ہوتا ہے جس کی بات ہم کر رہے وہ یہ جو epithelium جس کو کہہ رہے ہیں وہ epithelial tissue بھی ہے یہ ہی جو ہے یہ سمجھیں کہ ہمارے جتنے بھی organs ہیں دل گردہ دماغ جگر اس کے جو باہر بلی surface ہے اس کے اوپر یہ جھلی سی لگی بھی ہوتی ہے اور blood vessels جو ہوتے ہیں جو خون کی شریعانیں ہوتی ہیں اس کے بھی اندر یہ سمجھیں کہ اس کی اندر بلی surface ہے اس پہ بھی ہوتے ہیں اب یہ olfactory epithelium ہے یعنی olfactory کا مطلب ہے کہ جو آپ کا سونگنے کی حصہ سونگنے کے جو organs ہیں اس کے اندر جو جھلی ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ یہاں سے دیکھیں باہر سے یہ particles جو سمجھیں کہ جو ذرات خوشبو کے اڑتے ہیں جو کے chemicals ہوتے ہیں وہ یہاں سے پکڑے جائیں گے یہاں سے پکڑے جائیں گے اور پھر پیچھے سے راستے ہوتے ہوئے یہ جائیں گے آپ کے دماغ مطلب دماغ کا جو بھی سمجھیں کہ جو حصہ آپ کا olfaction سونگ رہا ہے olfaction کو فیل کر رہا ہے تو یہ پتلی سے سمجھیں layer ہے جیسے ایسے سمجھیں کہ جیسے skin کی layer ہے لیکن اس میں cells اور systems ایسے ہیں یہ اب nervous cells ہوں گے کہ اس کے end میں nerve endings ہیں کہ انہوں نے سمجھیں ویسے یہ nerve ending نہیں ہے یہ تو اس کے بعد تھوڑے تھوڑے دھاگیں نکلے ہیں لیکن basically جتنی بھی skins ہوتی ہیں اس کے اندر سمجھیں کہ sense کرنے والے organs ہوتے ہیں nerves ہوتی ہیں کیونکہ جو بھی جیسے اب یہ nerve fiber olfactory nerve fiber ہے کہ سونگنے والے system کے جو nerve ہے نا وہ یہاں پہ ہے آنکھیں end کریں گے اور اس کا کام یہ ہے کہ باہر سے جو stimulus ہے وہ لے یعنی باہر سے جو بھی particle ہے وہ کسی نہ کسی نہ پکڑے اب ترہ ترہ کے آپ کے touch کی sense کے جو ہیں وہ جو nerve fibers ہیں وہ الگ ہوتے ہیں جو دیکھنے والے وہ الگ ہوتے ہیں لیکن باہر سے smell کیسے ہوتے ہیں میں پوری physiology پڑھنے کیسے ہوتا ہوں لیکن صرف ایک system سمجھنا ہم نے کہ آخر یہ چیز کیسے کرتی ہے an example of the epidermis an example is the epidermis the outer layer of the skin جیسے جن tissues کی میں بات کر رہی ہوں جو کہ سمجھیں کہ skin کی طرح کی ہوتا ہے جس کا مقصد جس کا کام یہی ہے کہ end میں اس کی nerves ہوں اور وہ باہر سے information لے کے آئے اس میں سے ایک example سمجھیں جس کو epidermis کہتے ہیں ایک نہیں ہم اسی چیز کی جو epithelial tissue کی بات کریں اس کی اس نے چونکہ ہمارے organs کو جگہ جگہ سے cover کیا ہوئے اس کی سب سے بڑی جو مثال ہے وہ epidermis ہے جس کو ہم کہتے ہیں جلد جو ہماری سب سے باہر والی جو skin layer ہوتی ہے skin کی اس کو کہتے ہیں اب یہ بھی پورا سمجھیں کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ بھی دیکھیں کہ ایسے ہی ہے کہ یہ جو اوپر کی دو تین لیئرز میں سمجھیں کہ یہ skin ہے یہ epidermis ہے یہ skin ہے جس کے اندر سے بال نکلے ہوئے ہوتے ہیں اور خون کی شریعانیں بارال یہاں پہ نہیں ہوتی نیچے نیچے ہوتی ہیں لیکن ان ساری چیزوں کا مقصد یہ کہ اس کے اندر جو ہے نروز ہوں گا جیسے ہی دیکھیں نروز یہ nerve endings ہیں یہ nerve مقصد یہ skin کے اوپر جو کوئی movement آپ کو feel ہو رہی ہے کوئی temperature کوئی رگڑا جو کچھ بھی ہے وہ یہاں سے وہ collect کرتا ہے اور پھر لے کے جاتا ہے اس کو اپنے دماغ تک پہنچاتا ہے تو skin کا کام یہ ہی کہ skin میں sense کرنے والے feel کرنے والے organs ہوتے ہیں مطلب nerve endings ہوتی ہیں کچھ nerve endings touch کو پکڑنے کے لئے ہوں گی کچھ جو ہیں وہ شاید temperature کو feel کرنے کے لئے لیکن اس کی لیے the olfactory epithelium is a specialized epithelial tissue جو سمجھیں کہ ہمارے ناک میں جو epithelial olfactory epithelium ہے جو کہ سونگنے والے جو organs ہیں اس کی جو جلد ہے باریک جلد جو ہے وہ specialized قسم کا tissue ہے اور یہ ہمارے ناک کے اندر سمجھیں کہ ناک کے اندر جو جلیہ اس کی بات ہو رہی ہے اور اس کا کام یہ ہے کہ یہ smell کے particles پکڑیں بس یہ چھوٹا سا ہی ہوتا ہے سمجھیں کہ یہ تین سینٹی میٹر بائی تین سینٹی میٹر مطلب اتنی سی جگہ ہے جو کہ مطلب یہ ہم کھول کے بیان کریں ناک دونوں نوسترلز کے اندر اور پیچھے لگا ہوگا تو یہ سمجھیں کہ یہ بہت زیادہ بڑھا رہی ہے لیکن اتنا بہرحال یہ کافی ہے کہ جتنی بھی قسم کی آپ کی smell کی sensations ہیں اس سے پتا چل جاتی ہیں تو سمجھیں کہ یہ ناک اور ناک کے پیچھے جو جگہ ہے جہاں جس کو یہ کہتے ہیں olfactory bulb یہ سمجھیں نا یہ olfactory bulb ہے اور یہ olfactory epithelium ہے یہ جگہ ہے جہاں وہ سمجھیں کہ وہ جھلی موجود ہے جس جھلی کے اندر اب اس کو انہوں نے بڑا کر کے دکھایا ہے دیکھیں یہ pink والا part یہ ہے اور یہ green والا part یہ ہے یعنی یہ olfactory bulb ہے اوپر سے پیلا سا اور اب یہ دیکھیں کہ یہ جو گلابی چیز ہے یہ یہ ہے مقصد یہ ہے کہ گلابی چیز اب کی skin ہے یعنی جھلی سی ہے گیلی سی جھلی ہوتی ہے اس کے باہر یہ سمجھیں کہ اس طرح کی تھوڑے سوڑے جیسے دھاگے سے نکل ہوتے ہیں وہ نکلے ہوئے ہیں لیکن basically olfactory sensory neurons یعنی یہی وہ neurons ہیں یہی وہ سسٹم ہیں جس نے باہر سے smell کی sensation catch کرنی ہے اور پھر یہاں سے لے جا کے اس کو olfactory bulb میں جا کے دے دینا کیونکہ olfactory bulb جو ہے وہ دماغ کا part ہے تو یہاں سے information کٹھی کر کے smell کٹھی کر کے وہ یہاں پہنچائے گا The olfactory epithelium is the part of the olfactory system directly responsible for detecting odors odor ہوتی ہے smell کسی بھی قسم کی مطلب یہ جھلی جو آپ کے ناک کے پیچھے کی طرف ہے یہ سمجھیں کہ اس ہمارے smell سونگنے والے system کا ایک بہت بڑا part ہے اور اسی جھلی کا ہی بیسکلی اس جھلی کا کام ہے کہ جتنی بھی ترہ ترہ کی smells ہیں ان کو ڈیٹیکٹ کریں مطلب پتہ کریں کہ کون کون سی smell ہیں جسے یہاں سے smell گئی ہے اور اس جگہ پہ آپ کی سارے فیل ہونی ہے یہاں سے information ساری آپ کے bulb میں جانے ہیں جس نے آپ اس کو دماغ میں بھیجنا ہے most mammals and reptiles have a main olfactory system and an accessory olfactory system اکثر جو mammals ہوتے ہیں جو دودھ پلانے والے جانوے ہوتے ہیں انسانوں بھی اس میں شابہ ہے اور reptiles جو رنگنے والے ہوتے ہیں ان میں ہوتا یہ کہ ایک main olfactory system ہوتا ہے اور ایک چھوٹا اس کے ساتھ ایک اور olfactory system چپکا ہوتا ہے the main olfactory system detects airborne substance یعنی جو ہمارے میں بھی ایسی ہی کہ ہمارا main جو سب سے بڑا ہمارا جو ناک کے پیچھے ہیں جس کی ہم نے سارے پیچھے سٹوری سنی ہے وہ جو آپ کا olfactory system ہے وہ ان ذرات کو ان smell کے ذرات کو sense کرتا ہے پکڑتا ہے جو کہ ہوا میں اڑے پہ ہوتے ہیں یعنی جو خوشبو میں آتے ہیں خوشبو کا مطلب ہے کہ جو کسی بھی قسم کی gas, ہوا, steam اس کے ذریعے اڑ کے پہنچیں گے while the accessory system senses fluid face stimuli stimuli لیکن جو دوسرا آپ کا چھوٹا system ہے سمجھ لیں وہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو liquid جو ہم پی رہے ہوتے ہیں سمجھیں کہ اس میں بھی جو smell ہوتی ہے مثلا اگر ہم orange juice پی رہے ہیں تو اس میں جو smell ہے وہ detect کرے گا یعنی جو بھی اب چیزیں پیتے ہیں دودھ, چائے, یہ اس میں بھی آخر smells ہوتی ہیں تو وہ smells جو ہے آپ کا چھوٹا olfactory system وہ catch کرے گا In humans the olfactory bulb is on the bottom side of the brain یہ دیکھیں یہ ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ olfactory bulb جو ہے یہ دماغ ہے بالکل نیچے ادھر ہے آپ کی یہ ہڈی کے پہ کرو پہ olfactory bulb transmits smell information from the nose to the brain and it is thus necessary for a proper sense of smell olfactory bulb کا کام یہ ہے کہ نیچے جللی نے جو سونگ کے information دی ہے وہ دماغ تک جلد سے جلد پہنچائے اور پھر دماغ decide کرتا ہے کہ اچھا اس کا کیا کرنے اس information کا کیا کرنے the function of olfactory system یعنی ہمارا جو smelling کا system دماغ کا اس کے چار طرح کے کام ہیں یعنی کام اس کے بہت سارے ہیں اس کے سمجھے کہ چائر categories ہیں پہلا یہ enhancing discrimination between odors یعنی ہماری جو sense of smell ہے یعنی جو بھی جتنے بھی organs ہیں دماغ کے olfactory bulb جللی یہ مل کے جو system بنتا ہے اس نے کام چار کرنے ہوتے ہیں پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ بدبؤوں اور خوشبؤوں جتنی بھی smell خوشبؤوں میں بدبؤوں میں وہ نہ صرف بڑھائے نہ صرف فرق بتائے بلکہ فرق کو تھوڑا سا بڑھا کے بتائے تاکہ ہمیں بالکل سمجھ آجائے کہ دونوں جو ہیں وہ الگ الگ ہیں دوسرا یہ enhancing sensitivity to order detection یعنی smell کو پہچاننے کی جو صلاحیت ہے اس کو بھی اس کو بھی زیادہ سے زیادہ sensitive بنانا مطلب یہ کہ اس میں بھی سمجھیں جیسے تھوڑی سی evolution ہے کہ اگر آپ پہلے کم sensitive تھے تو آپ کا دماغ آپ کا olfactory system یہ کوشش کرتا رہتا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ sensitive ہوں اس لئے تو خوشبؤوں کی سمجھیں کہ تھوڑی سی training ہوتی ہے کیونکہ جو آپ چھوٹے ہوتے ہیں یا کم تجربے کار ہوتے ہیں تو آپ کو بہت ساری چیزوں میں بہت فرق نہیں پتا چلتا لیکن ہستہ ہستہ جیسے آپ اپنے دماغ کو train کرتے ہیں آپ اپنے olfactory system کو بھی train کرتے ہیں کہ وہ باریک فرق جو ہیں خوشبؤوں میں بتا سکیں اکثر خوشبؤوں کی detection سے آپ کے زندگی کے تجربے کا تعلق ہوتا ہے وہ اسی لئے کہ آپ نے جتنی زیادہ الگ الگ سونگی میں ہیں اتنا زیادہ آپ اپنے دماغ کو اور factory system کو train کرتے ہیں کہ باریک باریک فرق بتا سکیں اکثر لوگوں کو پھولوں کے بہت زیادہ فرق نہیں پتا چلتے کیونکہ پھولوں کی smell کے بہت زیادہ فرق نہیں پتا چلتے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے سونگے بہت کام ہوتے ہیں ایک سیدھی سی بات ہے اگر آپ نے چار سونگے میں تو چاروں کا ہی پتا ہے آپ کو پانچوہ چھٹا آئے گا آپ کو پتا چلے گا لیکن آپ کے پاس تجربہ اتنا نہیں ہے کہ آپ باریک فرق بتا سکیں تو سمجھیں کہ جتنا آپ تجربہ کرتے ہیں زیادہ زیادہ smell سونگ سونگ کے اتنی آپ کی sense of smell تھوڑا سی تیز بھی ہوتی ہے جو تیسرا کام ہے وہ یہ filtering out many background odors to enhance the transmission of a few selected odors یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے آپ کی vision بھی ایسے کرتی ہے آپ اگر آنکھیں کھول کے دیکھیں آپ کے سامنے بے تہاشا چیزیں نظر آ رہی ہیں اگر آپ اپنے کمرے کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں تو کم از کم کو پچیس تیس چیزیں نظر آ رہی ہیں باریک باریک کیا ہر طرح کی تصویریں ہیں دیواریں ہیں کرسیاں ہیں پردے ہیں پلنگ ہیں remote control ہے اوپر لینے والی چادر ہے ایسی ہے calendar ہے مطلب آپ گھننا شروع کریں بے تہاشا چیز ہوتی ہے لیکن ہم عام طور پر غور انہی چیزوں پر کرتے ہیں جن سے ہمارا مطلب ہوتا ہے یعنی بہت ساری چیزوں کی importance کم کر کے ہم background میں پھینک دیتے ہیں اور جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے مجھے اگر remote چاہیے تو میں remote مجھے جلدی سے نظر آ جائے گا کیونکہ اس وقت میری آنکھیں remote کو تلاش کریں سارا focus میرا remote پہ ہے اسی طرح sense of smell بھی یہ ہی کرتی ہے کہ کئی دفعہ اب آپ کو ایک جگہ پر kitchen بیٹھے ہوں گے تو آپ کو بہت ساری smells آئیں گی لیکن آپ کے پاس choice ہوتی ہے کہ آپ اس میں سے کونسی smell کے اوپر attention زیادہ pay کریں اس کو زیادہ زیادہ غور سے دیکھیں تو باقی smell وہ background میں چلے جاتی ہیں مثلا کافی کی smell آر یہ پیچھے سے لیکن اگر آپ پھول سونا چاہتے ہیں تو آپ کی دماغ میں capability ہے کہ آپ پھولوں کی smell پہ focus کر لیں کافی کی آتی رہے گی لیکن وہ تھوڑا سی background میں چلی جائے گی چوتھا function یہ permitting higher brain areas involved in arousal and attention to modify the detection or discrimination of order یہ تھوڑا سا مشکل point ہے لیکن یہ اچھی بڑا زبدست point ہے کہ دیکھیں دماغ کے کچھ ذرا simpler سمپل کام کرنے والا part بھی ہوتے ہیں مشکل کام کرنے والے part بھی ہوتے ہیں تو جو دماغ کے سمجھیں جو مشکل کام کرنے والے part ہیں جو کہ سمجھیں کہ خوشبو سے excite ہو جاتے ہیں اور attention pay کرتے ہیں جو سوچنے والے لحاظ سے parts ہیں ان کو تھوڑی سی زیادہ طاقت دینا کہ جو نیچے والے part ہیں جیسے جلی آپ کی جلی جو چیزیں smell کر رہی ہیں اس کی smelling کی طاقت تیز کریں یعنی یہ کنٹرول بھی دماغ کے اس حصوں میں جو olfactory کے سوچنے والے حصے ہیں olfactory system کے ان کو تھوڑی سی ایسی طاقت دے دینا کہ وہ نیچے والے حصوں کو کہے کہ اچھی طرح smell کرو یعنی دماغ train کرے کہ نیچے والے حصے اگر کافی کے چار پانچ ٹائپس ہیں اس میں فرق نہیں بتا سکرے تو اس کو دماغ کو تھوڑا سا train سینسز کو تھوڑا سا train کرتا ہے دماغ آپ کا یہ فرق فرق بتا سکیں اور یہ چیز ان لوگوں کے بہت کام آتی ہے جو perfumers ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے اتنے زیادہ باری فرق بتانے ہوتے ہیں کہ اس کے لئے ایک لحاظ سے آپ کا دماغ جو ہے نا وہ آستہ آستہ آپ کو عمر بڑھنے کے ساتھ train کر رہا ہوتے ہیں ورنہ عام طور پر جو عام لوگ جو میرے جیسے لوگ ہوں گے ان کو آپ یہ بتائیں گے تو وہ بتا ہی نہیں سکیں گے فرق تو لیکن آپ کا دماغ جو ہے نا olfactory parts آپ کے دماغ ہیں وہ آپ کے ناک کو train کرتے ہیں آپ کی سینس smell کو train کرتے ہیں کہ بریک بریک فرق پہچانے the process of smelling and tasting begin when molecules detach from substance and float into your nose into your mouth جب smell آپ smell کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ smelling شروع ہی سی سے ہوتی ہے جس چیز کی بھی smell ہے گلاب کی smell ہے چائے کی smell ہے سموسے تلتے بھی سموسے کی smell ہے تو کچھ نہ کچھ substance کچھ نہ کچھ particles چھوٹے چھوٹے ذرات ان چیزوں سے الگ ہوں اور پھر ہوا میں اڑتے اڑتے آپ کے ناک یا آپ کے موہ پہ پہنچ جائیں جب تک وہ نہیں پہنچیں گے آپ کو smell نہیں آئے گی یعنی یہاں تک اڑ کے پہنچنے تک کا کام particles کا ہے اگر particles نہیں کرتے ہیں جیسے مثال اس کے طور پر کوئی بہت تھنڈ ہے تھنڈ میں خوشبویں کم پھیلتی ہیں کیونکہ اس میں بخارات کم بنتے ہیں گرم جو جگہ ہوتی ہے اس میں smells تیزی سے پھیلتی ہے کیونکہ سٹیم بن رہی ہوتی ہے ویپرز بن رہی ہوتا ہے کیونکہ ہیٹ زیادہ ہوتی ہے اور جو گرم ہیٹ ہوتی وہ چل چل بھی رہی ہوتی ہے اس لئے smells جلدی آپ کے ناک تک پہنچ جاتی ہیں کھانے میں یہ جو کھانا تھنڈا ہوتا ہے جو کھانا تھنڈا ہوتا ہے اس کی smell نہیں آتی اتنے مزے سے لیکن جیسے ہی آپ اس کو microwave کریں گے گرم کریں گے اس کی smell ایک دم تیز جانا شروع ہو جائے گی کیونکہ گرم کھانے میں سٹیم بن رہی ہوتی ہے تیزی سے اور اس سٹیم کے ساتھ پارٹیکلز چپک چپک کے سٹیم کے اندر شامل ہوکے اڑھ اڑھ کے آپ کے ناک تک پہنچ رہی ہوتا ہے یعنی سٹیم کی جیسے سپیڈ ذرا بھٹ جاتی ہے ان پارٹیکلز کے ناک میں پہنچنے کی اس لئے گرم چیزوں کی آپ کو جلدی سمیل آتی ہے in both cases the molecules must dissolve in the watery mucus in order to bind to and stimulate cells اب جیسے ہی یہ پارٹیکلز آپ کے ناک میں داخل ہوتے ہیں تو وہ ہمارے ناک میں liquid ہوتا ہے نزلہ تو نہیں لیکن خلقہ سا liquid ہوتا ہے ہمارا اندر سے جلی گلی ہوتی ہے اور وہ گیلی اس لئے ہوتی ہے کیونکہ وہ ان پارٹیکلز کو پکڑ لے اور چپکا لے اپنے ساتھ کیونکہ وہ چپکائے گی تو نروز نرو اینڈنگ جو ہے وہ ان پارٹیکلز کے ساتھ کانٹیکٹ میں آئیں گے اور جب نرو اینڈنگ جو ہے وہ تچ کرے گی ان پارٹیکلز کو تب سمجھیں کہ وہ سگنل پکڑے گی اور سمیل کا آپ کو احساس ہوگا these cells transmit message to brain areas where we perceive odors and taste جب جب ہم جب ایسے ہو جاتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز آپ کے ناک کے اندر چپک جاتے ہیں اور پھر ناک کے جو نرو اینڈنگ ہے اس کو smell پکڑتے ہیں پھر وہ پکڑ لیتی ہے تو پھر وہ smell کی information جو ہے وہ message رہنا وہ دماغ تک پہنچتا ہے اس حصے تک جس حصے میں smells اور taste کی processing ہوتی ہے and where we remember people places or events associated with olfactory and gustatory taste اور ادھر انہی حصوں کے پاس ہی ہمارے سمجھیں memory کہ یہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا جہاں smell process ہو رہی ہے دماغ میں بلکل اس کے پاس ہی ایک اور حصہ دماغ کا جو کہ یاداشت کو اور smell کو اور ذائقے کو اور جذبات کو جو ہے نا process کر رہا ہے ان ساری چیزیں جو ہے نا یہ قریب قریب ہیں اسی لیے آپ کی smell سے آپ کی memory بہت زیادہ جڑی بھی ہوتی ہیں جب آپ کو ایک کھانا پکا رہے ہوتے ہیں تو آپ جیسے کھانا پک رہا ہوتا ہے اس کی smell تیز سے ناک میں آ رہی ہوتی ہے تو آپ کو وہ بڑے اپنی memory میں جگہ جگہ touch کراتا ہے اگر سموسے میں میتھی ہو تو میتھی کی جو smell ہوگی وہ مجھے سے person کو کوئی تیس سال پیچھے لے جائے گی جہاں علو اور میتھی اور اس طرح کی چیزیں بنتی تھیں اگر اس میں دھنیے کی smell زیادہ ہوگی تو وہ کہیں اور آپ کو شاید لے جائے یعنی آپ کی جو جو memory ہوتی ہیں ان مثالوں کی ان smells کی جو کام اس وقت ہو رہا ہوتا ہے وہ ان memories کو کھینچ کے لے آتی ہے smell current آپ کے situation میں اب چٹنی بن رہی ہے تو چٹنی پس رہی ہے اس کی smell ایک دھن کو یہ اندر سے memory آپ کی جگہ گئے گی اور most probably آپ کے بچپن کی جوتے کی smell سے ایسے مطلب میرے ساتھ کمس کم ہوتا ہے جب آپ جوتہ پالش کر رہے ہوتے ہو تو ایک دھن وہ cherry blossom کی جو smell ہے اس سے ایک دھن مجھے لگتا ہے کہ میں سکول جانا شروع کرتی ہے چالیس سال پہلے سگار کے ساتھ بھی cigarettes کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے اول تو بہت سے لوگوں کو اس کی smell پسند نہیں آتی لیکن اگر کہیں بھی smell آئے tobacco کی تو وہ بھی depend کرتا ہے کہ آپ نے tobacco کو اپنی لائف میں کیسے experience کیا ہے جس طریقے سے بھی experience کیا ہے وہ smell آپ کو اسی memory میں واپس لے جائیں Thank you